دیں گے اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرنا کیا شرک ہے کیا اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرنا شرک ہے دیکھیں اللہ سے زیادہ محبت محبت کی قسمیں ہوتی ہیں پھر پتا چلے گا کہ یہ شرک ہے یا نہیں تو اگر وہ والی محبت جو معبود سے ہونی چاہیے جو عبادت والی محبت ہے عبادت والی محبت کیا ہوتی ہے کسی کے دل میں ایسی تعظیم ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے نفع اور نقصان کا یہ مالک ہے تو جو مختارے کل ہوتا ہے جس کو آپ پر پوری دسترس حاصل ہوتی ہے جس کے آپ صحفیصت غلام ہوتے ہیں تو غلام کو ایسے آقا سے جو آپ کی مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہ ہو ایسے آقا سے محبت اس کو عبادت والی محبت کہا جاتا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ ہی جائز ہے اللہ کے سوا کسی سے زیادہ کرنا تو دور کی بات تھوڑی بھی کر لی تو آپ کافر ہو جائیں گے مشرق ہو جائیں گے لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کسی کی طرف لگاؤ ہے اور کسی کو رازی کرنے میں انسان اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے محبوب کی تو یہ محبت اگر مخلوق کی آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ جہاں اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت ٹکرا رہی ہو یعنی اللہ کا حکم اور مخلوق کا حکم آپس میں ٹکرا رہا ہو تو آپ مخلوق کے حکم کو ترجیح دے دیتے ہو تو یہ والی محبت قبیرہ گناہ تو ہے مگر شرق نہیں ہے کیونکہ شرق کہتے ہیں اللہ کے ساتھ غیر کو عبادت میں شریک کرنا تو عبادت میں تو آپ شریک نہیں کر رہے ہیں آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے لیکن آپ خواہشات سے مغلوب ہو کر مخلوق کے حکم کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے دیتے ہو مثال کی طور پر آپ کی بیگم نے کہا کہ جی گھر میں ڈرامے لگائیں فلمیں لگائیں کہ اللہ تو نراز ہوتا ہے ان چیزوں سے تو اس عمل سے انسان کافر نہیں ہو جائے گا مشرق نہیں ہو جائے گا یہ کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنا چاہیے تھا لیکن یہ خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے یہ بندہ اور بیوی کو جو ہے اللہ پر ترجیح دے رہا ہے یہ عورت اپنے شہر کو اللہ پر ترجیح دے رہی ہے یہ احکام میں تو یہ شرق نہیں ہے بلکہ یہ قبیرہ گناہ ہے تو گناہ میں داخل ہے یہ چیز شرق جب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو معبود سمجھنا شروع کر لیں تو معبود تو ہم اللہ ہی کو سمجھتے ہیں اور عقیدہ بھی ہمارا یہی ہے کہ اصل عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے اطاعت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے تو ایسے موقعے پر شرق نہیں ہوتا لیکن قبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے یہ مضمون اور بھی دیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے اس میں کہ شرق کی ڈیفینیشن کیا ہے اس پر میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں تو وہ آپ سن لیں میرا جو تفسیر کے لیکچر ہے جو مفتی تاریخ مسعود سپیچز میرا دوسرا چینل ہے اس پر یہ تفسیر کے لیکچر جا رہے ہیں ان لیکچروں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں میں نے اس آیت کی روشنی میں بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ کون سی عبادت ہے جو شرق میں آ جاتی ہے اللہ کے علاوہ اگر کسی کے کی جائے اور کون سی محبت ہے جس کو ہم شرق سے تعبیر کر سکتے ہیں اور تو عبادت کی پوری ڈیفینیشن اور اس میں جو مثالیں میں نے اس میں دی ہیں تو وہاں جا کے آپ سن لیں یہ میں ڈیٹیل اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرق اور کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے فرض کے بعد